اوہ گلے آ کر لگے تو سکون سے سو جاؤں میں اوہ گلے آ کر لگے تو سکون سے سو جاؤں میں یہ نیند کی گولیاں میرے مسئلے کا حل نہیں ہے دکھنے میں تھوڑا پرانا لگتا ہے دکھنے میں تھوڑا پرانا لگتا ہے پھر بھی ہر کوئی اس کا دیوانا لگتا ہے دکھنے میں تھوڑا پرانا لگتا ہے پھر بھی ہر کوئی اس کا دیوانہ لگتا ہے جو بھی دیکھے ایک بار بس پاگل ہو جائے جو بھی دیکھے ایک بار بس پاگل ہو جائے مجھے اس لڑکی کا گھر ہی پاگل کھانا لگتا ہے جو بھی دیکھے ایک بار بس پاگل ہو جائے مجھے اس لڑکی کا گھر ہی پاگل کھانا لگتا ہے جی رہے ہیں تجھے دیکھ کر تو جی لینے دے جی رہے ہیں تجھے دیکھ کر تو جی لینے دے مرنے میں بھلا کون سا جمانہ لگتا ہے کہ جانے کس چوکٹ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جانے کس چوکٹ پر آ کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے بچھڑے محبوب کا کوئی ٹھکانہ لگتا ہے کہ میرے بچھڑے محبوب کا کوئی ٹھکانہ لگتا ہے اور جن کو تم مجبوریوں کا نام دے رہی ہو جنہیں تم مجبوریوں کا نام دے رہی ہو جان مجھے سب کچھ بہانہ لگتا ہے جنہیں تم مجبوریوں کا نام دے رہی ہو جان مجھے سب کچھ بہانہ لگتا ہے اور اس کمرے کی کھڑکیاں تک اداس دیکھی ہیں میں نے یقیناً یہ ایک سائر کا عسیانہ لگتا ہے بھرے بگیچے کو بیران کر دیتا ہوں بھرے بگیچے کو بیران کر دیتا ہوں جینا مسکل میں مرنا آسان کر دیتا ہوں بھرے بگیچے کو بیران کر دیتا ہوں جینا مسکل میں مرنا آسان کر دیتا ہوں سائر ہوں سائر کی اداسی نہ پوچھئے سائر ہوں سائر کی اداسی نہ پوچھئے جس کمرے میں جاتا ہوں اسے سمسان کر دیتا ہوں اے آنکھیں اب سونے سے رہی اے آنکھیں اب سونے سے رہی اوہ نیسانی اب کھونے سے رہی اے آنکھیں اب سونے سے رہی اوہ نسانی اب کھونے سے رہی تم جناجے کی تیاری کرو سادھی تو اب ہونے سے رہی کہ تم مجھ سے اسک نبھانے نکلے ہو تم مجھ سے اسک نبھانے نکلے ہو مطلب اپنی جان گوانے نکلے ہو تم مجھ سے اسک نبھانے نکلے ہو مطلب تم اپنی جان گوانے نکلے ہو پیروں کی دھول کو ماتے کا سندھور نہیں بناتے پیروں کی دھول کو ماتے کا سندھور نہیں بناتے تم گلے کے فندے کو منگل ستر بنانے نکلے ہو تو سنیے اب ہوچپوری میں دو سائریہ ہیں ہم ہائیں پرائیبیٹ کرمچاری انکرہ نوکری سرکاری چاہیں ہم ہائیں پرائیبیٹ کرمچاری انکرہ نوکری سرکاری چاہیں فاسٹ فوٹ کے دور میں ہمرا چاول دال ترکاری چاہیں کہ ہم ہائیں پرائیبیٹ کرم چاری انکرا نوکری سرکاری چاہیں فاسٹ فوٹ کے دور میں ہمرا چاول دال ترکاری چاہیں ہم کا بتائیں کاکا سوچ لے بانی انکرا بارے میں پھیسن کے چال چلن میں لڑکی ہمرا بیہاری چاہیں ایک اور بیہار سے ریلیٹیڈ دیکھئے بہت وائرل سائری ہے یہ ہمارے ہاں کہ باتوں سے بڑی سنسکاری لگتی ہے کہ باتوں سے بڑی سنسکاری لگتی ہے یہ لڑکی جو اتنی پیاری لگتی ہے بابو سونا کے جمانے میں بھی آپ کہتی ہے مجھے یہ لڑکی سچ میں بیہاری لگتی ہے ایسے تھا کہ میرے لیے خود کو کچھ ہیوں سجانا تم میرے لیے خود کو کچھ ہیوں سجانا تم کرتی ہو لال رنگ کی ماتھے پر کالی بندی لگانا تم میرے لیے خود کو کچھ ہیوں سجانا تم کرتی ہو لال رنگ کی ماتھے پر کالی بندی لگانا تم میں پوچھوں گا تم سے میرے خوابوں کی لڑکی کیسی دکھتی ہے اپنے فون سے اپنی ایک تصویر دکھانا تم کہ میں پوچھوں گا اس سخس کو جو سب سے قریب ہے تیرے میں پوچھوں گا اس سخص کو جو سب سے قریب ہے تیرے میرے ہاتھوں پر لکھ کر اپنا نام بتانا تم ہاتھ ملانے بھر سے دنیا رک جاتی ہے بلکہ جھکا کے مجھ سے ہاتھ ملانا تم تمہیں جی بھر کے دیکھنے میں مانو ڈرسہ لگتا ہے ملوں تو نکاب سے اپنا چہرہ چھپانا تم بینا کسی سرد کے کوئی اتنا کیسے چاہے گا کوئی پوچھے اگر یہ بات ہم دونوں کا قصہ سنانا تم کہ میری ہر جاگتی راتوں کا مسئلہ مانو تم سے ہے مجھ سے باتے کرنے کو اپنی نیند گاوانا تم کچھ اس طرح میری وفا کا مجھے انام تم دینا بس پچھڑتے وقت کچھ دیر گلے لگانا تم کوئی پوچھے جو میرے بارے میں محفیر لینا ہر بات سے بس پڑھ کر میری سائریاں تھوڑا مسکرانا تم کہہ دینا تھوڑا پاگل تھا بینا بات کے مرتا تھا بس ایک دفعہ میری یاد میں دوسک بہانا تم میرے لئے خود کو کچھ ہیوں سجانا تم یہ لڑکوں کی اوپر لکھا تھا کہ جو گھر سے باہر آتے ہیں لڑکے جوب کرنے تو ایسے لکھا تھا کہ کسی کے پیار میں ستائے ہوئے لڑکے کسی کے پیار میں ستائے ہوئے لڑکے خاموس رہ کے نجرے جھکائے ہوئے لڑکے منجلوں کو مکمل کرنے گھر سے نکلے تھے مجبوریوں کے آگے گھروں سے بھگایا ہوئے لڑکے کہ کون کہتا ہے کوئی کسی کی راہ نہیں تک تا کون کہتا ہے کوئی کسی کی راہ نہیں تکتا دل میں ہی رکھ لیا باتوں کو دبائے ہوئے لڑکے سوہ سے سام تک اب ان کو بھوک نہیں لگتی ماں کے ہاتھوں سے کھلائے ہوئے لڑکے کسائریوں میں ہی دل کی باتیں رکھنے والے ہستے رہتے ہیں آسو چھپائے ہوئے لڑکے پھر کسی موڑ پر کسی سے نجرے نہیں ملی کسی دروازے سے لوٹائے ہوئے لڑکے جتنا ملتا ہے اب اتنے سے صبر ہو جاتا ہے کسی دہلیت سے ٹھکرائے ہوئے لڑکے اور پھر ایک عرصے سے اب نیند نہیں آتی ماں کی لوری سے سلائے ہوئے لڑکے یہ ویسے تھا کہ گجر تو رہی ہے زندگی مگر گجارہ کیوں نہیں ہوتا گجر تو رہی ہے زندگی مگر گجارہ کیوں نہیں ہوتا میری بھی تکلیفوں میں کوئی میرا سہارا کیوں نہیں ہوتا اور انگلیاں تک کامپتی تھیں جس کا ہاتھ چھونے سے انگلیاں تک کامپتی تھیں جس کا ہاتھ چھونے سے کوئی اس کا ماتھا چھونے یار مجھے گوارہ کیوں نہیں ہوتا کہ انگلیاں تک کامپتی تھیں جس کا ہاتھ چھونے سے کوئی اس کا ماتھا چھونے یار مجھے گوارہ کیوں نہیں ہوتا بھولا کر ساری یادوں کو سکوں سے جی رہی ہے وہ بھولا کر ساری یادوں کو سکوں سے جی رہی ہے وہ اے خدا مجھے عزق دوبارہ کیوں نہیں ہوتا ایک اور سنا دیتا ہوں کہ مجھ سے محبت کی رجا چاہتے ہو مجھ سے محبت کی رجا چاہتے ہو یار تم مجھ سے آج کل کیا کیا چاہتے ہو مجھ سے محبت کی رجا چاہتے ہو یار تم مجھ سے آج کل کیا کیا چاہتے ہو پتھروں کو آوازوں سے فرق نہیں پڑتا پتھروں کو آوازوں سے فرق نہیں پڑتا تم کیوں بنانا مجھے اپنا خدا چاہتے ہو کہ پتھروں کو آوازوں سے فرق نہیں پڑتا تم کیوں بنانا مجھے اپنا خدا چاہتے ہو اور میں تیرے نام کی لڑکیوں کو بد دعا دیتا ہوں میں تیرے نام کی لڑکیوں کو بد دعا دیتا ہوں تم کیوں مجھ سے اپنے سلامتی کی دعا چاہتے ہو تم کیوں مجھ سے اپنے سلامتی کی دعا چاہتے ہو اور تیرے بعد کبھی ہم خود کو بھی اچھے نہیں لگے تم اس لڑکے سے اور کتنی وفا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ مجھے فر سے محبت ہو جائے یعنی تم جہر کی سیسی میں دعا چاہتے ہو